سنبھل کے ایم پی ڈاکٹر شفیق ریمان برک نے آخر کیوں کیا تھا وندے ماترم کا بوئی کارٹ سنسد میں جی ہاں آئی دیکھتے ہیں خاص ویڈیو بتا رہا ہے وہ خود ہی میری فیرس میں یہ مزاق کا مشہور نام موجود ہے ان کو میں سہمت کلام دوں گا مگر مجھے یہ حکم ہے کہ ہم بہت شروع گزار ہیں ڈاکٹر شفیق ریمان برک ساتھ کے وہیں تشریف لائے انہیں اپنے خطاب سے بھی نوازنا ہے اور کہیں جانا بھی ہے ان کے خطاب سے محضوز ہوتے ہیں الیکشن کا دور ہے ڈاکٹر صاحب میں یہ ارز کر دوں کہ ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہیں الیکشن میں ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہیں الیکشن میں کہیں پلاو کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہیں الیکشن میں کہیں پلاو کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں وہ کس کو ووٹ دے جو ہر طرف کا کھائے ہو نمک حلال کی مجموریاں بھی ہوتی ہیں وہ کس کو ووٹ دے جو ہر طرف کا کھائے ہو نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں میں اس ایک شیئر کی تنبید کے ساتھ عالی جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان برگ صاحب سے درخواست کرتا ہوں نیائے دربو ایترام کے ساتھ کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں چمن میں ذکر چھڑا تھا صدا پہار ہے کور ہر ایک گلے کلی نے تمہارا نام لیا آئیے استقبال کیجئے مہدرم ڈاکٹر شفیق الرحمان برگ سلام علیکم وعلیکم السلام شوال اکرام مہدرم اور جانسان ساتھی میں بہت سے شاہد تھے کیونکہ آج آہد کل آجا سنیتا ہے میں بھی بنا ہوا ہوں کوئی تقریب ہوتے نہیں کر رہا ہوں ایک آج شیر پڑھ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا جی کیونکہ بھائی ان کی آج میں سبلی صاحب کی آتے یہ مشاعرہ منقض ہوا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں اور آقین مشاعرہ کو اور حد صاحب کی کے لیے میں دعا دو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین اور انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں عدبی زندگی میں جو کچھ کیا وہ اس کا ایک چھوڑا سا مندرہ کے سامنے ہے بھائی ابھی جو کہ ہمارے سے پہلے بھائی جعویز صاحب جو آپ کو کنام پیش کر رہے تھے اور بہت ندرت تھی ان کے کنام میں بھائی میں بھی چونکہ پارلمینٹ کے اندر بہت سی جلد کا شکاہ رہا ہوں جب جب بھی قوم ملد کا کوئی مسئلہ آیا ہے تو فضل ہی تعالیٰ میں اس پر آواز اٹھائی وند ماتم کا جہاں تک تعلق ہے یہ سچا ہی ہے کہ میں نے اس کو بھائی کٹ کیا اس پر ایک قطع شلید جی عطا ہوتا ہے جس کو ساری دنیا نے صحاب اور مجھ پر کتنے ٹیلی فون نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر کے آئے امریکہ میں سی این این کو دکھایا جا رہا تھا تو میرے پاس فون آیا کہ آپ کو میاں دیکھ رہے ہیں زندہ بات زندہ بات میں مسلم قوم کا ایک رہنا ماہا ہوں میں مسلم قوم کا ایک رہنا ماہا ہوں صحاب چل گئے گا میں مسلم قوم کا ایک رہنا ماہا ہوں میں ملت کا بھی اپنی با وفا ہوں اے بھر ونڈے ماترم میں پڑھ نہیں سکتا اے بھر ونڈے ماترم میں پڑھ نہیں سکتا میں حسینی ہوں غلامِ مصطفیٰ زندہ وال زندہ وال با 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 میں حسینی ہوں غلامِ مصطفیٰ ہوں ہم جہاں جہاں بھی رہے آنبان کے ساتھ ہم جہاں جہاں بھی رہے آنبان کے ساتھ اور گزارہ دور بھی اپنا بہت ہی شان کے ساتھ اے اے زندہ وال زندہ وال زارہ دور بھی اپنا بہت ہی شان کے ساتھ کبھی نہ شکوہ کیا برکنے زمانے سے کبھی نہ شکوہ کیا برکنے زمانے سے ہم بار بار بوٹے گئے کاروان کے ساتھ زندہ بار زندہ بار اس مشاعرے کی شاندال حضامت کی نوجوان شاعر و نازل ہلال وزیر گنگی ہلال بدائمی میں ہلال تیری سے مشاعروں کی دنیا میں کامیابی کا سفر تے کر رہے ہیں اس مشاعرے کے کنی میں رہے جناب محمد افان صاحب تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ انجمن فروغ اردو ادب سنبل کا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ کو پہنچائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویڈ سائٹ www.rockytalkmedia.com لاغ ان کر سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان اتہ پردیش کے شہر سنبل سے روکی ٹاک کے لیے